آزمہ کر دیکھنا کال کیجئے گا ذرا کسی بڑے نات خان پہلی بات پہلے گا خود نہیں اٹھائے گا اس کا بچہ جمہورہ اسسٹینٹ اٹھائے گا اور ایسے نات خان کو کیجئے گا جو کہتا ہے خدا کی قسم میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اور وہ واقعی وہ ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتا وہ نہیں کرتا جیسے ہمارے پولیٹیشن کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم میں نے ایک پیسے کی بھی کریپشن نہیں کی تو یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کبھی ایک پائی طلب نہیں کرتا ہوں ہاں آپ نہیں کرتے جو بچہ جمہورہ بٹھائے والے ہیں فون کے پیچھے وہ کرتا ہے آپ فون کیجئے گا بچہ جمہورہ اٹھائے گا آپ کہیں جی ان کی نات خانی رکھوانی ہے وہ کہا گا کہاں وہ لوگ گلی کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر وہ کہا گا بھاگ جائے سے دفع ہو جا تم ذکر الہی کرانے کے قابل نہیں ہو کیونکہ جب تک ایک بڑے گراؤن میں جب تک ایک بڑی مسجد میں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تو ذکر رسول کا مزہ بھی نہیں ہے سوا بھی نہیں ہوگا یعنی ان کے نزدیک شاید سوچیے اگر آپ کہہ کر دیکھئے گا کہ وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے وہ مسجد کے سپیکر لگائے مجھ میں آواز بیادے چون این میچ میں ایسے چون چون بھی ہو جاتی ہے تو ان صاحب کو بھیج دیں یہ ان کی عزت کے خلاف ہے اچھا چلیں آپ کہیں بڑا ایکو ساؤنڈ ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرص بہت زیادہ ہو گیا ہے انہیں ہم صرف پانی پوری کھلا دیں گے یہاں پر یا گول گپے چار پانچ مگایاں ہوئے اس کے علاوہ ہم کوئی پیسہ نہیں دے سکتے پھر دیکھیں آپ کی عزت افضائی کتنی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے میں نے گنات خان کو فون کیا اس کے سسٹینڈ نے اٹھایا میں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو میں نے کہا کہ فلاں ہیں آپ کو کیا کام ہے بڑا روڑ لی اس نے پوچھا میں نے کہا وہ ادھرا نات خانی رکھانی تو اس کے لئے بات کرنی ہے ہاں مجھ سے آپ بات کریں بولیں میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے وغیرے لیں گے آپ کو نہیں پتا ہے کہ نات خان کی کوئی آپ کو اہمیت کا نہیں پتا اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو کیا اس کی خدمت کرنی چاہیے کیا نہیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا معرفت تامہ حاصل نہیں ہے مجھے سلسلے میں کہہ لگا آپ ہیں اور یہ بتائیں میں نے کہا بھائی مجھے مفتی محمد اکمل کہتے ہیں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر تم پہچان لیتے ہیں تمہارا لے جا کچھ اور ہوتا تم نے نہیں پہچانا کوئی عام آدمی ہوتا تو تم اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں تم سوداغر ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہو تو اب جب ہم ایسے پیشہوروں کے خلاف بولتے ہیں آپ یقین کریں ایک یوکے کے اندر مشہور ناد خانے نام نہیں لیتا ہوں وہ آیا محفل کے اندر پہلا سوال یہ کیا مجھے پیسے کتنے ملیں گے اور تیہ کیا کہ پیسے مجھے کچھ دو اور باقی جو وہاں پر لٹائیں گے لوگ تو وہ میرے ہوں گے انہوں نے کچھ کم بتائے نراز ہو گیا نہیں یہ نہیں میں چلا جاؤں گا محفل سے یہ وہاں محفل بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ تڑیاں لگا رہا ہے دھمکیا کہ میں چلا جاؤں گا انہوں نے پوچھے تو کتنا چاہتا ہے بھئی اتنا مجھے پونڈ دو طب جو مجھے بتایا گیا میزبان نے اتنے پونڈ ہاتھ پہ رکھے اور دو گندی گالیاں دیوں اس کو اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے نکل لیا تو اسی لئے آیا تھا نا نکل جائے اس کو دفع کر دیا لیکن بغیرت اتنا تھا وہ کہ اگر غیرت مند ہوتا بولتا جب میں نے پڑھینے رکھو وہ بھی رکھ کے لیا یہ آپ کے مسئلہ کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام ہی ہوگا آپ کے پاس آکے سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائیں گے وہ جسے مفتی منیو برعیمان صاحب ایک معفل میں پہنچے میں بھی وہاں بیٹھا تھا ناعت خان نے پہنچایا ہوا تھا بہت اونچا تو حضرت نے جائے مائک سنبھالا فرمایا بھئی آپ ساتھوے آسمان پر تھے برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لئے زمین پر تشریف لے آئے لیکن یہ پیشہ بر ناعت خان آ جائیں تو پوری مسجد آپ بھر دیں گے یہ حوصلہ ضائع کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں تو بہرحال جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کوئی کرے تو ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے حوصلہ ضائع کرتے ہیں یعنی ایک علم صاحب کا میں نے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی انٹریویو میں کہا ایک ناعت خان کا نام لے گئے کہ میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں کون کہہ رہا ہے عالم دین اور جس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا خدا کی قسم وہ میں وجہ سے نہیں بتا رہا کہ آپ کا ذہن فوراں وہاں تک چلا جائے گا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کے کسی کے مضمت کروں لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں غور کریں یہ علماء کا کام ہے ایک علم وارث نبی ہوتا ہے یہ پچاسو ناعت خانے ایک مقام پر ہو جائیں میں کہتا ہوں ایک لاکھ ہو جائیں اس کے قدموں کی جو خاک ہے نا خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتا قسم خاکے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے نبی نے فرمایا سرکار سے جب صحابہ کرام نے کوئسٹن کیا یاسولہ بنی اسرائیل میں دو اشخاص تھے ایک عابد تھا دن میں روزیں رکھتا رات کوٹ کے نمازیں پڑھتا تھا اور دوسرا عالم دین تھا صرف فرائز پورے کرتا اور پھر لوگوں کو دین سکھاتا تھا ان میں افضل کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے ناد خان زیادہ زیادہ عبادت گزار میں شامل کر لو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اگر وہ جاہل ہے تو عالم ہے تو الگ بات میرے ایک شاگردیں مولانا مجد صاحب مفتی مجد صاحب ماشاءاللہ عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں ناد خان بھی ہیں شرح تقاضع کے مطابق ناد پڑتا ہے میرا حسنہ زن ہے اور اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں مفتی بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے بس پیشہور قسم کے تو عابد زیادہ زیادہ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میری اس عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر یہ تو ان کے قدموں کی خواب تک نہیں پہنس سکتے اور میرے بچوں یہ شیار بن چکا ہے میں اس ناد خان کے خلاف ہوں جو پیشہور ہے جو آپ کے مسئلک کو بدنام کر رہا ہے اور اسی لئے میں ایک سوچ دے کر اپنے بیان کو آگے لے کے چلتا ہوں میں نے پہلے بھی چیلنج کیا ایک دفعہ یہاں پھر چیلنج چھوڑ رہا ہوں شاید کوئی ریکارڈنگ سن کر مجھے جواب دے دے قرآن کی کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیثے سے لیا ہو جس میں اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول نے کون ہوتا ہے ناد خان بتاؤ کون بتائے گا ناد خان کون ہوتا ہے بھئی ناد بیان کرنے والا نا ناد کسی کہتے ہیں نبی کریم کی تعریف کرنے والا یہ ناد خان دو طرح کی ہوئے پھر تعریف کرنے والے ایک وہ جو نظم میں پڑتے ہیں جیسے ہمارے ناد خان پیشہور وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو نصر کے اندر پڑتے ہیں جیسے آپ کو کتاب پڑھ رہے ہوں فضائل مصطفیٰ پر پڑھ رہے ہیں ناد تو نہیں لکھی ہوئی بظاہر یعنی شیر تو نہیں ہے نا وہ نصر ہے تحریر ہے اور اگر وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ بھی ایک ناد خان ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ اگر آپ ناد خان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد بیان کرتا ہے یہی وجہ عقیدت ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ نظم میں ناد پڑھنے والا افضل ہوگا یا نصر میں ناد پڑھنے والا افضل ہوگا یا ناد بیان کرنے والا افضل ہوگا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کی ناد بیان کی کے نہیں کی اور وہ نظم شیر ہے نہیں وہ نصر ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی اپنی خود ناد بیان فرمائی حدیث مبارکہ شیر ہے نہیں وہ نصر ہے صحابہ اکرام علی مرزوان نے بکسرت نصر میں بیان فرمائی چودہ سو سال کے علماء بیان کرتے رہے اگر ایک ناد کی وجہ سے آپ کسی کو فضلت دیتے ہیں تب بھی میں کہتا ہوں ایک عالم دین ان پشور تمام ناد خانوں سے افضل اور عالی ہیں یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے مغرب تک کیوں کہ یہ غروب کا ٹائم ہوتا دیکھیں یہ حدیث میں ہے کہ عصر کے فرائض عطا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے یہ نہیں ہے کہ عصر کا سارا وقت غروب آفتاب کہلاتا ہے یہ جو آخری 20 منٹ وہ ہیں غروب آفتاب اس میں تو فرض بھی منع ہوتا ہے یعنی آج کے دن کے اگر رہ گئی نماز تو عدا کریں گے ورنہ قضا بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو یہ آخری 20 منٹ سے پہلے جو بیچ میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں ان میں فرض سجدہ کر سکتے ہیں جسے قضا نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پبلک کے سامنے نہ پڑھیں ورنہ وہ سمجھ جائیں گے قضا پڑھ رہے ہیں کیونکہ نوافل تو منع ہیں تو اس طرح اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہوتا ہے گناہگار ہو جائیں گے تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر پڑھ سکتے ہیں نوافل بالکل منع ہیں یہ کہتے ہیں اگر کوئی باتروم میں چلا گیا اور نہا کے پتہ چلا باتروم میں تو کپڑے لے کر نہیں گیا تو کہ اب ضرورتاں بات چیت کر سکتے ہیں یعنی کپڑے مگا سکتے ہیں دیکھیں جب ستر کھول دیا جائے تو ایسی صورت میں بلا ضرورت باتیں کرنا منع ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو شخص قضا حاجت کر رہے ہوں ستر کھلا ہو اور اس وقت آپس میں باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے اب یہ قضا حاجت کا لفظ بیان فرمایا لیکن اصل کیا ہے ستر کا کھلا ہونا تو پھر ستر کے کھلو کے آدمی باتیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے لیکن جب سخت ضرورت ہو تو پھر کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا یہاں پہ ضرورت متحقق ہونی رہی ہے اگر آپ کپڑے لے کر نہیں گئے تو تولیہ ہوگی تولیہ کو مقام اس کی طرف پر باندھ کے آپ بات کر کے منگوا سکتے ہیں کپڑے اب چلیں فرض کر لیتے ہیں آپ کپڑے بھی لے جانا بھول گئے تولیہ بھی نہیں ہیں اب آپ بیسی ہیں اب آئیں گے باہر تو نظر پڑے گی کسی کی اب یہ ضرورت متحقق ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے صرف کلام ہی رہ گیا ہے تو پھر آپ بالکل کلام کر سکتے ہیں بقدر ضرورت اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکوریم میں مشلیاں پالی ہوئی ہیں تو مشلیاں ایکوریم میں بیٹ وغیرہ بھی کرتی ہیں اب صفائی کے دوران اگر وہ پانی ہمارے کپڑوں کے اوپر گر جائے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بیٹ جو ہوتی ہے مچھلی کی بہت معمولی قسم کی ہوتی ہے اور اس کو نظر انداز کیا ہے یہ مطلب اتنی معمولی اور اس میں نتن و فساد نہیں ہوتا اکھی آپ کے ٹب کے پانی میں بیٹ کر دے بلکہ چھپکلی بھی بیٹ کر دے گر جائے تو وہ پاک مانی جائے گی کیونکہ چھپکلیوں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی بیٹوں کو فقہہ نے معاف رکھا ہے لہذا وہ اگر پانی آپ کے کپڑوں پر لگ بھی جائے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے